سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رائے علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملابی پاکستان میل پہ آج کا جو میرا بلاک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کی بھی اب گورنمنٹ نے تو یہاں تک کر دیا ہے کہ کوئی ان کے خلاف بولے کوئی ادارہ کے خلاف بولے اس کو تن دو اس کو اندر دے دو یہ ہو رہا ہے مگر پھر بھی کیا کریں حجبوری ہے صافت ہے نا بولنا تو پڑے گا صافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی اجارہ اور پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کی اجارہ ہے وہ چاہے کہیں سے بھی ہو یہاں تک کہ کسی گاڑی پہ پی ٹی آئی کے سٹیکر لگاؤ جھنڈا لگاؤ تو اس کو پکڑ لو جو پیچھے آیا ہے اس کو بھی پکڑ لو قانون کوئی سروکار اب نہیں رہا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ شیری مزاری کو چار دفعہ رہا کیا گیا اور چاروں دفعہ دوبارہ پکڑا گیا ہے آج پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ وہ جیل سے نکلی ہے تو اب پھر پولیس نے اسے پر گرفتار کر لیا ہے جبکہ اس نے اس خوف سے ہائی کورڈ سے رجوع کیا ہوا تھا ہائی کورڈ نے کہا اس کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے مگر کسی آرڈر کو وہ آپ نہیں مار رہے پولیس نہیں مار رہی یا منانے نہیں دیے جا رہے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ایسا کون سا پیچھے ہاتھ ہے دیکھنا پولیس ایسا نہیں کرے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فورس ایسا نہیں کرنے والی کیونکہ وان سیڈر کسی بھی میں نہیں ہوتے نہ ہی ہر انسان کا ضمیر ایک جیسا ہوتا ہے تو اچھی سے کوئی نہ کوئی تغڑا آرڈر ہوتا ہے اس لیے وہ جو آرڈر جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں تو پولیس افسر بچارے کو تو یہ ججز حضرات جو سٹرس حضرات ہیں یہ تو بول نہیں دیتے اب ان کے آرڈر ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہے تو میرا نہیں خیال کہ ان کا قصور ہو یہ نہ مانے مانے نہیں دیجئے جا رہے وہ چاہے گورنمنٹ ہو چاہے صبح کی حکومت ہو یا وفاق کی حکومت ہو کوئی نہ کوئی تو ہے برہل ہم اپنے ملک کا کوئی حمج اچھا نہیں بنا رہے ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ کوئی حمج اچھا نہیں ہے دیکھیں نا ہم نے صافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا آج میں ایک دیکھ رہا تھا کہ بھارتی صافی یہاں پر زمان پارک آئے ہوا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ان کو دہست گردی قرار دے دی ہے یہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے ملکوں میں تو ان کو اب دہست گرد قرار دے دیں گے اس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا خیر اب پی ٹی ای کا کوئی نام بھی لیتا ہے تو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے صافیوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے جو میری طرح کے بلاگ کرتے ہیں اگر وہ کسی عمران خان کی سپورٹ میں بات کر دیں یا بتا دیں جیسے میں بتا رہا ہوں تو ان کو بھی ٹارگٹ پر رکھ لیا جاتا ہے کہ جی نہیں اس نے بات کیوں کی ہے ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ صافیوں کیا کیا قصور ہیں آپ صافیوں کو بھی پارٹی بازی بنا رہے ہیں صافی بچارہ تو بات کرتا ہے وہ جو اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ اپنا ایک تجزیہ دیتا ہے جو بلاگ کرتے ہیں وہ اپنی ان کے ایک تجزیہ ہوتا ہے اور جو رپورٹنگ کرتے ہیں وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں ہم لوگ جو اب رپورٹنگ سے ہٹکے بلاگ کرنا شروع ہو گئے ہیں تو ہم اپنا تجزیہ دیتے ہیں نہ کہ ہم کسی پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسا پاس نہیں ہے اب عمران خان ریاض جو ہے اچھا صافی ہے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے ابھی تک ہائی کورٹ رور کورٹ کی بات میں نہیں کر رہا شیشن کورٹ کی بات میں نہیں کر رہا ہائی کورٹ بار بار کہہ رہا ہے کہ اسے بازیاب کروا کے پیش کرو جبکہ وہ سیال کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا ہائیرپورٹ سے وہ ویڈیو بھی موجود ہے جہاں سے وہ گرفتار کیا گیا اب آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے اسے ہم نے اسے سولہ ایمپیو کے تھری ایمپیو کے تھری گرفتار کیا اس نے ہمیں لکھ کے دے دیا کہ میں ایسے کسی واقعہ میں نہیں جاؤں گا تو ہم نے اسے رہا کر دیا اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہوں کہاں گیا ہے پھر ہائی کورٹ بار بار کہہ رہا ہے کہ اسے بازیاب کروائیں اور پیش کریں تاریخ پہ تاریخ ڈلتی جا رہی ہے کوٹی کیوں نہیں فیصلہ کر رہی کیونکہ کورٹس کو عدالتوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے فیصلے نہیں مانے جا رہے ہیں دیکھنا توہین عدالت شیرز و مہن کی بھی لگی مگر وہ ان کو اب رہا ہوا کوئی توہین عدالت کسی پر اٹیمٹ تو نہیں کی گئی رہا کی آج پھر وہ گرفتار ہو گیا پہلے بھی ایک توہین عدالت اس کی چار رہی ہے آج پھر وہ اس کو گرفتار کیا گیا ہے کوئی بھی پی ٹی آئی کا بندہ رہا نہیں ہو رہا اگر ہوتا ہے تو اسے فوراں گرفتار کیا جاتا ہے جیسے کہ آج سندھ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر چیئرمن وائس چیئرمن اور کانسلنرز کے حلف برداری تھی تو اس میں اکتالیس میں سے پی ٹی آئی کی اکتالیس میمبر ہیں وہاں پر جنہوں نے چیئرمن وائس چیئرمن اور کانسلنرز کے سیٹے جیتی ہیں وہ اکتالیس میں سے تین گئے ہیں حلف برداری پر وہ تینوں کے گرفتار کیا گیا ہے یہ ہے ہمارے ملک میں اب چل رہا مضمت ہم کرتے ہیں بلکل ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا مگر جن لوگوں کے وہ چیرے دکھائے جا رہے ہیں جن لوگوں کے وہ چیرے نشاندہ ہی کیا جا رہے ہیں کہ یہ لوگ اکسا رہے تھے تین بندے واضح اس میں وڈیو میں وہائے گئے ہیں کہ یہ تین بندے جو ہیں وہ اس وقت اکسا رہے تھے ان کو نہ تو ابھی تک گرفتار کیا گیا ہے نہ وہ سامنے آئے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے کس کے بندے تھے کون تھے کون نہیں تھے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ہم اپنے ملک کا میار گرا رہے ہیں انچا نہیں کر رہے ہیں ہم نے عالمی منڈی میں بھی جانا ہے ہم نے فارل جو ہے وہ تعلقات خارجہ پلیسی بھی بنانی ہے تو کیا یہ ہی ہے ہماری خارجہ پلیسی اور آخر میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو انڈیا نے کیا ہے جی ٹونٹی اس نے جو کشمیر میں کرنے کانفرنس کرنے لگا ہے وہ جی ٹونٹی جو ہے وہ پہلے وہ اپنے ملک میں کر رہا ہے اب وہ اس میں کشمیر میں کر رہا ہے تو آمم آواز اٹھائیے بلاوالپٹو نے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس نے وہاں پر جلسہ بھی کیا آواز بھی اٹھائیے اور ترکی سعودیہ یوی چین انہوں نے بھی بائیکارٹ کیا ہے اچھی بات ہے ایسا ہی ہونا چاہیے مگر کیا کشمیر ہمارے ملک میں بھی تو کشمیر ایک بن چکا ہے تو ہمیں اس سے نکلنا چاہیے سارے ملک کا سوچنا چاہیے ملک ہے تو سب کچھ ہے ملک نہیں رہے گا تو کس پہ حکومت کریں گے ہم تو آخر میں میں صرف اس دعا کے ساتھ نایوسی نہیں کرنی انشاءاللہ اللہ پہ توقع رکھے ضرور حالات ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ پہ بروسہ رکھنے والوں کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں مایوس نہیں ہونا مایوسی گناہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کامیناس اور اجازت دیجئے اللہ نگے بات